بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے جی اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ معاملات ایسے ہیں پندرہ اکتوبر اب آگئی ہے سر پر آگئی ہے اور صرف ایک دن باقی ہے چودہ اکتوبر کا درمیان میں عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پہ پابندی بدستور موجود ہے اور کسی کو بھی ایکسس نہیں دی جاری کسی کو بھی رسائی نہیں دی جاری اور یہ بھی پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب کہاں ہیں کس حالت میں ہیں کیسے ہیں کیونکہ سرقاری بیان جاری کیا گیا تھا سرقاری بیان اور وہ بھی جیل سپریڈنٹ کا ذرائع سے اس پر کسی نے بھی اعتبار نہیں کیا کیوس بڑھ رہا ہے اور اس سلسلے میں جو آج پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں وہ کافی کافی موثر ہیں اور اس میں اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ چکے ہیں درمیان میں جماعت اسلامی آ چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہوئے ہیں اور ہماری اطلاع کے مطابق گورنمنٹ سائٹ پہ بھی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ پندرہ اکتوبر کا احتجاج واپس لینے سے انکار کر دیا ہے احتجاج کی کول واپس لینے سے پاکستان تحریک انصاف نے اور بڑے واسع اور دوٹوک انداز میں کہا ہے کہ اگر صبح سات بجے احتجاج ملتوی کروانے کے لیے عمران خان صاحب کے لیے جیل کے دروازے کھلے جا سکتے ہیں اور ان کی منت سماجت کی جا سکتی ہے تو پھر جناب آج بھی جیل کے دروازے کھل سکتے ہیں اور جیل کے دروازے کھل کر ہمیں بتایا جائے دکھایا جائے یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ چکی آ چکی ہے جی چیز اور اب درخواست بھی دیتی گئی ہے کیونکہ افواہیں بہت زیادہ ہیں اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں تشویشناک خبریں بہت زیادہ ہیں اور ہم اس کو بہت زیادہ میں ہائی پینی کے ریاکٹ کرنا چاہتا لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اگر عمران خان صاحب اڑیالہ جیل میں ہیں خیریت سے ہیں تو پھر آخر کیا امر مانے ہے کہ ان کی کسی بہن کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی کسی ڈاکٹر کو کیونکہ پرفیشنل ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ایکسیس نہیں دی جا رہی کیوں نہیں دی جا رہی کیوں نہیں ملویا جا رہا یہ بہت ہی یہ ایشو جو ہے یا کرائشس ختم ہو سکتا ہے یا کیاس ختم ہو سکتا ہے لیکن حکومت کی کوئی ایسی نیت نظر نہیں آ رہی اور اس میں پھر دال میں کالا کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو آوازیں تھیں کہ اس احتجاج کو مؤخر کیا جائے وہ آوازیں بھی اب دم توڑ گئی ہیں اور عمران خان صاحب کی بہن نورین خان جو ہیں وہ بھی آ چکی ہیں براہ راست انہوں نے پندرہ اکتوبر احتجاج کی کال دے دی ہے اور اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے جناب اور وہ راستہ ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے اور بیریسٹر گوھر نے اور سب زیادہ حامد رضا صاحب نے یہ ایک ترخواست دے دی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ ہماری ملاقات کروای جائے اور اگر وہ ملاقات ہو جاتی ہے آج کا دن برمیان میں موجود ہے اگر آج ملاقات ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آج ملاقات نہیں ہوتی تو پندرہ اکتوبر احتجاج کی کال بدستور موجود ہے اور پنجاب میں اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں خیبر پکٹنگخاں میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور یہ احتجاج بالکل دوسری نوعیت کا ہوگا اب اس احتجاج کو لیڈ کوئی نہیں کرے گا کوئی رکن قومی اسمبلی لیڈ نہیں کرے گا بلکہ اس میں آم جو ہیں انصاف سٹورنٹس آہ جو ہے فیڈرشن ہے طلبہ ہوں گے وقلہ ہوں گے اور ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے ایم این اے اور سینڈرز جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئیں گے اور نہ ہی اس احتجاج کو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ لیڈ کریں گے یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں اور اس سلسلے میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر صاحب کی بات ہوئی مولانا فضل الرحمن صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ شنگائی کانفرنس کے تناظر میں پندرہ اکتوبر کے احتجاج کو موقع کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا اور انہوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہ ڈیمانڈ بھی کی کہ عمران خان کو طبی سہولیات فرام کرنے اور ان کی ذاتی معالج کو رسائی دی جائے فیل فار اور ان کے ذاتی معالج کو رسائی دیں مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئینی مساودے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی اور اسد کیسر صاحب کی مساودے پر بھی بات ہوئی اور آئینی مساودے پر الگ سے میں آپ کو خبر دوں گا لیکن فیل وقت جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اسی طریقے سے جی لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی انہوں نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے بھی دونوں طرف یہ کہا ہے کہ اس احتجاج کو بھی موقع کر دیا جائے اور اس احتجاج کو موقع کرنے کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ بھی ان کی جو کنسرنز ہیں وہ ختم کیے جائیں اس طریقے سے جو ہمارے آئی ہے جو چیزیں تو اس میں یہ ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اور اب جو پریشر ہے وہ حکومت پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کو آگے کہہ دیتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ ہم مجبور ہیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے بہرحال آج کا دن کافی امپورٹنٹ اور اس جو شنگائی کانفرنس کے زمن میں اسلام آباد جی اسلام آباد اور راول پنڈی تقریباً تقریباً سیل کر دیا گیا ہے اور ریڈ زون ہو یا پھر دیگر شہرائیں ہوں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں اور متبادل روٹس کا کہہ دیا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو چیزیں ہی وہ بدستور خراب کی خراب ہیں اور اس میں کوئی بہتری کے چانس نظر نہیں آ رہے خاص طور پر امران خان صاحب کی بہن نے نورین خان صاحبہ نے جو ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دی ہے بقاعدہ طور پر انہوں نے کہا ہے جی کہ کوئی کہے یا نہ کہے کوئی پارٹی لیڈر آئے یا نہ آئے پاکستان کے عوام کو کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں امران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور ان کی زندگی کو لحق خطرات کے لیے باہر نکلیں سڑکوں پہ آئیں اور اپنی بات اب آگے لے کے جائیں اس کے ساتھ ساتھ اصد کیسر صاحب نے ایک اور بات بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ اقوام متحدہ کو لکھیں کہ یہ زور زبردستی جو ہے پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہے ہیں اور ایمین ایز اور ارکان پارلیمان کو خرید کر بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرنے کی یہ ترامیم لا رہے ہیں معاملہ کافی سیریس ہے اب آتے ہیں ایک بڑی خبر کی طرف جو کہ ہے پنجاب سے اور پنجاب سے یہ صورتحال ہے جناب کہ پندرہ اکتوبر کا احتجاج لودرہ پولیس اور پنجاب پولیس کے دیگر شہروں سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں تقریباً سو سے زیادہ پولیس اہلکاروں نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام پہ لاتھی چارج کرنے اور ان پہ تشدد کرنے اور احتجاج کو روکنے پر ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا ہے اور یہ خبر آئیہ جی اسلام آباد سے اور افتخار شرازی صاحب ہیں بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے یہ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف ایک زلے کا مسئلہ نہیں بلکہ مختلف ازلا سے ہے کیوں اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ ایک تو پبلک پریشر تو ہے ہی ہے دوسرا جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ یہی دیے جاتے ہیں کہ جناب کچل دیں یہ دشمن ہیں پاکستان کے اور اس طریقے سے یہ بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پولیس کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ چلے تھے خیبر پختون خواہ پولیس میں بغاوت کروانے کے لیے اور جو پولیس ایکٹ میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے خلاف وہاں پہ پولیس کو کھڑا کرنے کا ان کا ارادہ تھا خبریں بھی چلوائی گئیں لیکن ہو گیا ہے پنجاب میں یہ سلسلہ شروع سو پولیس احلکاروں نے انکار دیا ہے انکار کیا ہے اور تقریباً دس سے پندرہ پولیس احلکاروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں لیکن ہم پاکستان کے عوام پہ ایک آئینی جمہوری جو حق ہے اس کے حلاف ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ ہم اپنے شہریوں پہ اس طریقے سے جائیں اور جا کے اسلام آباد اور راول پنڈی میں جا کے ان پہ تشدد کریں ان کو ماریں پیٹیں یہ ہم نہیں کر سکتے یہ مریم صاحبہ کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے لیکن انہوں نے ایک اور کام بھی کیا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے پنجاب اسمبلی نے ایک ایسا قالہ قانون منظور کیا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر اس پہ کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی اور وہاں پہ ایک گھنڈا فورس کہنا چاہیے وہ قائم کی گئی ہے گھنڈا فورس کہہ لیں آپ مریم فورس کہہ لیں نون فورس کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں ایک نئی یہ فورس قائم کر دی گئی ہے اور اس کا نام رکھا ہے اور اس کو متنازع کہا جاتا ہے جی پہلے شروع دن سے اس کا نام متنازع فورس رکھ لیا گیا ہے دنڈہ فورس گھنڈ�ا فورس بلکہ کہنا چاہیے اس کا نام جو بل میں رکھا ہے جی پنجاب انفارسمنٹ and regulatory authority پیرا کے نام سے پی ای آر اے یہ بل منظور کیا ہے پنجاب اسمبلی نے اور اس بل کو پانچ منٹ کے اندر اندر منظور کیا گیا ہے اس کے تحت جی پنجاب میں ایک متوازی مسلح فورس تشکیل دی جائے گی دی گئی ہے جس کے ذریعے شہریوں کی زندگیوں میں دخل انتازی گھروں میں گھسنا کاروباری میراکز میں گھسنا اور کسی بھی شخص گھسا جا سکتا ہے کسی بھی شخص کی آ جو گاڑی ہے اس کی تلاشی لی جا سکتی ہے اس کی اپنی تلاشی لی جا سکتی ہے یہ جو فورس ہوگی اس کے پاس یہ لائسنس ہوگا کہ وہ کہیں بھی گھس سکتی ہے اور کہیں بھی جا کے شہری زندگیوں میں دخل انتازی کی جائے کر سکتی ہے اور اپنی منمانی کر سکتی ہے گشت اور تلاشی کے وسیع اختیارات اس کو دے دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اشیاء اور سامان ضبط کرنے اور گرفتاریوں کا اختیار بھی ان کو بغیر ورنٹ کے دے دیا گیا ہے یہ گلو بٹ تو آپ نے سنائی ہوگا یہ گلو فورس نہیں بلکہ اس سے بڑی گنڈا فورس ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس کام کے لیے بنائی گئی ہے یہ صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور اس میں ہے کہ پنجاب میں فستائیت سیول فستائیت بھی ذرا قائم کی جائے کیونکہ دوسری فستائیت تو چلی رہی ہے لیکن سیول فستائیت اور یہ فورس جو ہے یہ براہ راست مریم کے کنٹرول میں ہوگی مریم نواز صاحبہ کے انڈر ہوگی اور نئی اتھاریٹی کو بڑے پیمانے پر پنجاب کی طرف سے پنجاب کی بیورو کی طرف سے پولیس اور انصداد دشگردی فورس میں دیگر ایجنسیوں کے اختیارات پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور یہ ڈان کی سٹوری ہے جی اور ڈان نے واضح طور پر اس کو ایک متنازع اور ایک کالا قانون کرا دے دیا یہ ڈرکونین لا ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اب اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ذرا تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے چلے جائیں یہ حسینہ واضح سے کوئی مختلف حکومت نہیں ہے یہ حسینہ واضح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اس سے پہلے پیپرز پارٹی ضرفقار علی بھٹو صاحب نے ایک فورس بنائی تھی اس کا نام تھا فیڈرل سیکورٹی فورس ایف ایس ایف بنائی تھی فیڈرل سیکورٹی فورس کے نام سے وہ بھی براہ راست ضرفقار علی بھٹو صاحب کو ریپورٹ کرتی تھی اور اس کے ساری اپائنٹمنٹس سارے کے سارے وہ ضرفقار علی بھٹو صاحب بطور وزیراعظم کیا کرتے تھے اور وہ براہ راست انہی کے انڈر ہوتی تھی انہی کے حکامات مانتی تھی اور وہ جو فیڈرل سیکورٹی فورس ایف ایس ایف ہے وہ بھی یہی کام کرتی تھی کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی تھی اور سیاسی مخالبین کو اٹھانا ان کے گھروں میں گھسنا مار پیٹ کرنا کاروبار تباہ کرنا اور گرفتار کرنا اور چوری شکاری کرنا یہ سارے کام اس کے ذمہ تھے اور اب اسی طرح سے یہ جو فورس بنائی گئی ہے یہ آثورٹی کے نام سے ایک پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری آثورٹی جو بنائی گئی ہے یہ بھی اسی طرح کی ہے اور اب پنجاب پولیس اپنی جگہ پہ فورس موجود ہے اور ایک ہے جی اس میں ڈلفن فورس ہے اور پتہ نہیں ایلیٹ فورس ہے بشمار فورسز بنائی ہوئی ہیں لیکن وہ ہوتی ہیں آئی جی کے انڈر لیکن یہ ہوگی براہ راست مریم صاحبہ سی ایم کے انڈر تو دیکھئے کیا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ حصائیت والا کوئی اور سین ہو نہیں سکے گا تو بہرحال جی دونوں طرح کی خبریں موجود ہیں تو آج کا دن امپورٹنٹ ہوگا آج دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے اگر ملاقات نہ کروائی تو احتجاج جاری و ساری رہے گا اور پھر کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ جناب یہ ایسیو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی پھر جو ہے لوگ آئیں گے احتجاج کریں گے اور نکلیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی